اس کی برکت ہے آپ اس کو ریکارڈ کر لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو کام آئے گا علماء اکرام کے اقوال سے ہمیں یہ بہت خوبصورت بات پتا چلتی ہے کہ سورہ فاتحہ سو مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتا ہے آپ کسی مشکل میں ہیں دعا کرنا چاہتے ہیں سو بار سورہ فاتحہ پڑھیں اس کے بعد آپ دعا کریں دوسرا سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے جس کے گھر میں جنات ہوں اثرات ہوں ویسے ہی وہ پریشان رہتا ہو سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کیا کریں انشاءاللہ شیطان بھی بھاگ جائے گا آیت القرصی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے سورہ کحف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا والدین کی قبر پر ہر جمعہ کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر گناہ بخش لیے جاتا ہے جمعہ کے دن کوشش کریں کہ والدین میں سے کسی ایک کیے دونوں کی قبر پر جائیں سورہ یاسین پڑھیں سورہ دخان بڑی کمال کی شورت ہے دو ڈائی صفحے قرآن پاک کے ہیں سورہ دخان پڑھنے سے مشکل دور ہو جاتی ہے اور جو قریب المرگ ہو آخری وقت سکرات کا عالم چل رہا ہو اس کے پاس سورہ جاسیہ پڑھ کر دم کریں اس کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے سورہ حجرات یہ پڑھنا اور اس کا دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مقیم ہے کسی کے باغ ہوں پھلوں میں کمی ہو خیت وغیرہ ہوں تو وہ بھی سن لیں سورہ قوف پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کسرت ہوتی ہے سورہ رحمان سبحان اللہ قرآن کی دلن بھی کہا جاتا ہے اروس القرآن گیارہ بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں سورہ واقعہ جو کوئی روزانہ پڑھے اس کو کبھی بھی فاقع نہیں ہوگا سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور سورہ المزمل سورہ مزمل پڑھنے والے کو گیارہ بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے کچھ لوگ قرآن یاد کرتے ہیں ہمارے بچے بھی ہیں حفظ نہیں ہوتا مشکل ہوتا چلے اس کا وظیفہ بھی لے لیں سورہ المدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی اگر کوئی دعا مانگے تو اس کا قرآن یاد کرنا آسان ہے سورہ دعا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا سورہ الم نشرا جس مال پر پڑھ کر دم کر دیا جائے اس میں خوب برکت ہوگی سورہ اتین ات تین ایوز زیتون یہ تین بار پڑھنے سے اخلاق اور کردار بہترین ہوتے ہیں سورہ الک میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے جن کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے وہ سورہ الک کی تلاوت کیا کریں آپ فرمایا سورہ بینا میں برس اور یرکان کا علاج ہے سورہ زلزال چوتھائی قرآن کے برابر ہے جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ العادیات کا دم کر دیں یہ بڑا مفید ہے سورہ الکارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے اگر کوئی مقروض مجھے دیکھ رہا ہے یا یہاں سن رہا ہے تین سو بار سورہ تکاسر کو پڑھنے سے کرز بڑی جلدی ادا ہو جاتا ہے یہاں بات ہے میں نے رب کے کلام کی سورہ اصر پڑھا جائے سورہ اصر کو پڑھا جائے تو اس سے غم دور ہو جاتے ہیں سورہ قریش یہ آپ سب کے لئے بڑی ضروری ہے یہ سورہ قریش جو ہے لئی الہ فی قریش یہ بندہ پڑھے تو دشمن سے اس کی حفاظت ہو جائے سبحان اللہ اسی پڑھ کے گھر سے نکلنا چاہیے سورہ قریش کی یہ برکت ہے اور اسی طرح سورہ قوسر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے سب سے چھوٹی سورت ہے انشاءاللہ اللہ اولاد کی بہترین نعمت عطا فرمائے گا اور احادیث سے یہ سننے کو ملا کہ سورہ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر یعنی چار بار سورہ کافرون پڑھ لے تو پورے قرآن کا سواب سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر تین بار سورہ اخلاص پڑھ لے تو انشاءاللہ پورے قرآن کا سواب سورہ فلق اور سورہ ناس جنات حاسدین اور شریروں کے شخص سے اس کی حفاظت ہوتی ہے احمد اللہ